اسلام علیکم بی بارس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور پیٹ پارٹ ہوں گے آج میں آپ کو اپنے روپ ٹاپ گارڈن کی اپ ڈیٹ دوں گا روپ ٹاپ گارڈن میں کیا چل رہا ہے اور کیا کیا اپ ڈیٹس بغیرہ ہیں لانس جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اپ ڈیٹ وہ میرا اگست پر بنائی تھی اور آج جنوری دوہزار اکیس آگیا بھائی چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیا کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہے آج میں میرے روپ ٹاپ گارڈن میں پی چین آپ تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سویڈ لڈ لیمن سے یہ بہت اچھی ان کی گروہ چل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں بھی اگر دیکھیں گے تو یہ کافی چھوٹے سے لیکن اب یہ ان کی گروہ جو ہے اچھے خاصی پروپر ہو گئی بھی ہے تو تو بہری سون میں ان کو بھی جو بڑے گروہنگ پیک میں شیفٹ کر دوں اچھا تو یہ میرے دیسی لیمن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خضا کے باسے تھوڑا بہت چھارٹ کر رہے ہیں یہ بھی دیسی لیمن ہے لیکن اس میں ابھی تک فروٹ نہیں لگا ہے یہ بھی ایک اور ہے تو ان میں ابھی تک بلکل فروٹ نہیں لگا ہے اس سال یہ فروٹنگ دینا چارٹ کر دے گا اچھا یہ کھٹیوں کا پود ہے یہ اگر میں نیچے تھوڑا سا ہو جاؤں تو آپ کو در آ رہوں گے چھوٹی کھٹیاں لگی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لگی رہے ہیں یہ بھی لگی رہے ہیں یہ بھی لگی رہے ہیں چھوٹی کھٹی ممکت کھٹی یہ دیکھیں اور یہ بھی کچھ تڑی ниچی بھی لگی رہ رہی ہے یہ دیکھیں یہ مر رہے ہو ہے یہ ادرک لگی رہا ہے ماشااللہ سے م Robert اگر یہ قبس Cheng دیکھتے ہیں یہ کب تک ریڈی ہوتا ہے ہارویس کے تو جب میں ہارویس کروں گا تو اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو گناوں گا میں یہ میرا چائنہ کا لیمن کا پود ہے یہ بھی جھاڑ پہ ہے ان میں بھی فروٹنگ تھوڑے بہت لگی بھی ہے ابھی بھی سٹیل ابھی بھی نہیں سکتے ہیں اچھا تو اس نے بھی میرے لیمن کے پودے یہ بھی ہے اس نے بھی پودے لگا ہے کچھ تو میرے لیمن کے پودے تیار ہو بھی گیا ہے تو اس کو تو میں ہارویس کر لیتا ہوں کیونکہ یہ آرموست ریڈی ہے اور یہ بھی آرموست ریڈی ہو گیا آرموست ریڈی ہو گیا آرموست ریڈی ہو گیا یہ بھی چائنہی اس لیمن ہے یہ پیٹیویس سال بسکلی ڈائے بیک ہو رہا تھا تو یہ ڈائے بیک سے بجھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب اپنی پاپر گروت سٹارٹ شروع کر دے گا اس سال کیونکہ میں نے پہلے چھوٹے پاٹ پہلے گروئنگ بیگ میں یوز کر رہا تھا اب میں اس کو بھی ریسیٹ نہیں پینے اس کو تیرہ انچ کے گروئنگ بیگ میں شیف کر دیا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مزید اچھا گروہ کرے گا اچھا یہ میرا جو ہے امروست کپ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بڑے پندرہ انچ پھلے گروئنگ بیگ میں ڈالا ہوا ہے تو اس کی بھی گروہ چل رہی ہے پیویس کچھ دنوں پہلے یہ بیسکلی تھوڑا سوگ کیا تھا کیونکہ اس کی کیر نہیں ہو سکتا کیونکہ میں موجود نہیں تھا اوٹ اوپ سیٹی تھا تو آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے کہ پتے کچھ سوکے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد اس نے مزید اپنی اپنی گروہ بھی نکال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نکل رہی ہے یہاں پہ بھی نکل رہی ہے جناب یہ میرا ایک اور بہت پرانا چینیز لیمن پہ ہوتا ہے اس کی بھی فروٹنگ اچھے خاصی ہوئی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہارویس کے لیے ریڈی ہیں لیکن میں ابھی ہارویس نہیں کروں گا ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے تو ایک دو دن میں جب ضرورت ہوگی تو ہم نے ضرور خوابش کروں گا تو اسی کے لیے ان میں مسد یہ ہے کہ ایک ہر مہینے بعد اس کو کائن کو گوپڑ دینا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ سائز دیکھیں لیمن کا بڑے بڑے سائز کے لگے سائز کے لیے یہ بھی یہ لیلی کے پلت ہے یہ دوارہ بڑے سکتے ہیں ان گروہ نہیں کر رہے تھے میں نے ان کو بہار نکال کی اپنی پل بھی ایکسٹر نئے پل پنے تھے وہ بھی ایتے ہیں اور ان کو میں نے پلانٹ کر دیا یہ دوبارہ پنی کو اپنی اسٹارٹ کریں گے ان میں پریویس سال فلاورنگ کوئی نہیں ہوئی کیونکہ شائد روٹ باؤنڈ ہونے کی برصہ کیونکہ میں نے چورٹے پورٹ سے لگایا پاہ لیکن اسے سال یہ فلاورنگ دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں یہ میرے چکندر کے لگے ہوئے ہیں لیکن I hope کہ ان میں چکندر بھی لگا ہوگا لیکن میں ابھی تک harvest کر کے دیکھا نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ ان میں بھی چکندر لگنا سٹارٹ ہوئے ہوں گے اگر میں اس سے مزید اور لال مولی کے بیچ بھی ایٹ کروں میں جاہاں پر آگے سپیس آ رہا تو دیکھتے ہیں ان کا بھی اپ ڈیٹ آگے دوں گا جیسے جیسے آگے گروہ کریں گے سارے رین لیلیز کی ورائٹی ہے جیفرنٹ ابھی آپ دیکھیں اس کی بھی گروہ اچھی ہے ان میں کچھ بیچ جو گرے تھے اندر وہ بھی نکل آئے دیکھیں ہی چھوٹے چھوٹے تھے وہ بیچ گروہ کر گئے اس کے اندر ہی باقی یہ مزید لاس اس میں پول لگا تھا اس کے بھی بیچ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں ایٹ کریں گے اس میں بھی بھی بیچ گروہ کر گیا اچھا یہ آمریلز ہے اس نے بھی ایک لابرنگ بڑ لگا ہے جو جہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بڑھ آ رہا ہے اگر یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی آمریلز کے چھوٹے بڑھ لگایا تھے اب یہ بھی اپنی گروہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اور آمریلز ہے اس میں بھی فلاور کا بڑ لگاوا ہے دیکھیں کون سے کلر کا پول لگا ہے اس میں بھی بڑ یہ لگاوا ہے ایک بڑ دوسرا یہاں پہ آ رہا ہے اس میں بھی بڑ نکل رہا ہے یہ بھی ریلنگلی کی برائیٹی ہے یہ بھی سارے ریلنگلی سی ہی ہیں سارے کے سارے کرنے میں بھی اپنے کے سارے ریلنگلی کنے میں بھی بڑ لگیں گے دیکھیں کب لگتے یہ دیمن گراز ہے یہ بھی سردیوں میں تھوڑا بہت سردیوں کی بیس سے چندھوڑی سکتا ہو رہی ہے لیکن جیسی تھوڑا بسم گرم ہو گا تو انشاء اللہ یہ بھرو دوبارہ پکڑے گا یہ بروکلی کے کچھ پودے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو میں نے ٹرانسپارٹ کرنا ابھی تک میں نے ٹرانسپارٹ کیا نہیں ہے یعنی کہ کیمرے کچھ ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی رین ریکی کی ڈیفرنٹ ہائیبرٹ ورائٹی ہے نام مجھے بھی ایکشل یاد نہیں ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ بھی ایک اس میں نکلا تھا لیکن یہ بھی موڑی آگیا ہے لیکن یہ بھی موڑی آگیا ہے جو لگے میں آگے چھوٹے بچے پلف لگے میں جو اپنی گروت کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی نیکس یر دیں گے باقی یہ دو پرانے سے ہیں ان میں بھی فلاورنگ لگی کے نظر آرہی آپ کو اچھا یہ یہ میں نے کچھ شیف کیا تھا یہ میں نے کچھ شیف کیا تھا یہ میں نے کچھ شیف کیا تھا یہ بھی ہارویسٹ کرنے کے ریڈی ہوگا ہے انشاءاللہ ایک ابتے میں اس کو بھی میں ہارویسٹ کر لوں گا یہ دنیا لگایا ہے دنیا میں پھول لگ گئے یہ تو ان کو بھی ہارویسٹ کرنے ہی پڑے گا آج یہ مٹر لگے ہیں یہ بھی اپنی گروت پکڑ ہیں اس میں کچھ ایک آت مٹر لگایا ہے اگر یہ دیکھا جائے یہ دیکھیں یہ میں نیکس یئر بیش یہ طور پر سیئل کر لوں گا اس میں بھی اٹیک ہوگا ہے اس پر یہ کرنا پڑے گا ان کو اس پر یہ کرنا پڑے گا اس پر یہ کرنا پڑے گا اس پر یہ کرنا پڑے گا یہ کرنے پڑے گا ان کی گروت دیکھیں یہ کرنے پڑے گا یہ کرنے پڑے گا یہ کیکٹ ہی تکٹی پڑتا یہ بھی اس کی حالت صغیحہ کیا ہے اس کی بھی حالت nit اس کو بھی میں کی روڈ بانڈنگ ٹائم بلتا ہے تو ایسی ہی جنوری چارٹ ہو گیا تو ابھی ابھی سیٹل میں کروں گا انشاءاللہ کھات وغیرہ تاکہ یہ اپنی پر گروت میں آجائے کیے میں نے کچھ انگلی کے پاسے لگائے ہوئے انفرشنیٹلی یہ میں وہ شیف نہیں کر سکا ہوں ہوفولی جیسی میرے ٹائم ملے گا ان کو بڑے گرو پیکس میں شیف کر دوں گا یہ تو آپ دیکھے چکے ہوں کہ پیویس ویڈیو میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں وہ نیلی لیڈین کی ورائٹیز ہیں ان میں دیکھیں کچھ کلاورنگ بڑک لکھے ہوئے جو انشاءاللہ دو تین دن میں کلاورن میں نکل آئے گا انشاءاللہ وہ بھی میں ویڈیو شیئر کروں گا بہت چلیں تو یہ تھی آج کی میرے ویڈیو آف گارن کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیو سبکرائبرز میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ برگوہ انشاءاللہ شکریہ اور براہ برگوہ برگوہ برگوہ